ساتھیوں نمسکار ایک بار پھر سے میرے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے ساتھیوں آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سوست ہوں گے اور ساتھیوں اس سمیں لاپروہی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ کرونا کی دوسری لہر خط پورڑ روپ سے ہو چکی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ابھی بھی اس کی لہر چل رہی ہے اس کا پرکوپ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسری لہر بھی کرونا کی تھرڈ ویب ڈیلٹا پلس کے نام سے آ چکی ہے تو ساتھیوں ابھی بھی ہمیں دوری بنا کر کے رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جنتہ کو جاگروپ کرتے رہنا ہے کہ ابھی پونڈ روپ سے کرونا ہارا نہیں ہے ابھی ہم پونڈ روپ سے نہیں جیت پائے ہیں ابھی ہمیں اس سے بہت لڑائی لڑنا ہے ساتھیوں اتنا گھا تک بیماری آ چکی ہے کہ ڈیلٹا پلس کے نام سے تیسری لہر کا پرکوپ جاری ہو چکا ہے اور سیدھے یہ لنگز کو گھا تک کر رہا ہے ڈیمیج کر رہا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انتیم موت کے دور پر گزر پڑ رہا ہے ساتھیوں دیکھئے ڈیسے سگوں نے ڈاکٹروں نے کیا اپنی رائے اس ڈیلٹا پلس بیماری سے بچنے کے کیا اپائے دیئے ہیں کیا ہمیں سعودھانیاں برتنی ہیں اور کن لوگوں کو یہ ڈیلٹا کرونا زیادہ پروابیت کر رہا ہے تو ساتھیوں یدی آپ پہلی بار ہمارے چینل پر جڑے بھی ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی پرکار کی ایڈوکیسنل اور موٹیویسنل انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اپلپد ہوتی رہیں اور بیلا ایکان کو پریس کریے تاکہ آپ کو ٹوٹل نوٹیفکیشن کے مادہم سے ویڈیو ملتے رہیں ساتھیوں یہس ویڈیو میں یدی آپ کو پیوگی بات لگے تو ویڈیو کے انت میں اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریے گا اور لائک کر دیجئے گا کہ ابھی بھی ہمیں ماسک پہننا ہے اور بیکسین زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو لگانا ہے اور کرونا کو ہرانا ہے جیتے گا انڈیا ہارے گا کرونا ساتھیوں دیکھتے ہیں کیا ہے ڈاکٹروں کی رائے سمیہ سے پہلے آ گئی کرونا کی تھرڈ بیپ ڈیلٹا پلس اتنا خات گھاتک کی پانچ دن میں لنگس خدما اور پھر مو جی بی کا سے زیادہ جیون بچانے کی سوچ لاگ ڈاؤن رکھنا کارگر ڈاکٹر سرما نوزود جود پورو سے یہ خبر پرکاسی تھے آخر کار جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا کرونا سنکرمن کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ کی بھی کانیر سے پردیس میں انٹری ہو گئی ہے ایسے میں ایک بار پھر سے نئی آفت بن سکتی ہے اس کے لئے سرکار کو اب تک سکتی قائم رکھنی چاہیے انتہا پھر سے کرونا کا بھیاوہ چہرہ سامنے آیا یہ کہنا ہے کہ ورش نیورو سرجن ڈاکٹر نگین سرما نے بتایا کہ چونکہ راجستان میں ڈیلٹا پلس کی انٹری ہو چکی ہے اس لئے سرکار کو انلاک کی پرکریا کو اپنے سے پہلے تیس جولائی تک سکت لاکڈاؤن کی پرکریا اپنانی چاہیے تاکہ نئے ویرینٹ سے عام جن کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بچایا جا سکے ڈاکٹر سرما نے بتایا کہ سرکار کو انلاک کرنے سے پہلے چکے سکون سے بھی بچار بیورس کرنا چاہیے چونکہ کرونا کی تھرڈ بیب کی آسنکہ ستمبر اکٹوبر میں آنے کی تھی لیکن اب وہ جون میں ہی سر اٹھانے لگی ہے تو سرکار کو انلاک کے پہلے تھوڑا اور سمیہ لاکڈاؤن رکھنا ہی اوچیت ہے تاکہ بچے سکون کو نئے ویرینٹ کے بارے میں سٹڈی کرنے کا موقع مل جائے سرکار کو لاکھتری کے لئے جلد باجی نہیں کرنی چاہیے ایسا ہوتا ہے تو تباہی کا وہ منظر ہوگا جو پرائل مای سے زیادہ بھیا ہوگا پانچ دنوں سے پانچ دنوں میں موت لنگس ہو جائیں گے پوری طرح ختم ڈاکٹر نگین سرما نے بتایا کہ ڈیلٹا پلس ویرینٹ اتنا گھا تک ہے جس بیکت کو ڈیلٹا پلس ہوگا اس مریض کی سنکرمن پھائلنے کی چھمتہ سوگنا زیادہ ہوگی وہی ڈیلٹا پلس ویرینٹ مات پانچ دنوں میں مریض کے لنگس کو پوری طرح سے کھا جاتا ہے یا یوں کہیں کہ لنگس کو پونڈ روپ سے نشٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کا پیریٹ پانچ دنوں کا ہی ہے سمجھ سے پور آگئی تھرڈ ویب ڈاکٹر نگین سرما نے بتایا کہ ڈیلٹا پلس کیونکہ ویرینٹ کی انٹری جلدی ہوئی اس لئے سرکار کو انلاق کرنے سے پہلے بھی سیسگوں کو ریسرچ پورڈ ہونے کے بعد آنے والی ریپورڈ کا انتجار کرنا چاہیے جیوی کا سے زیادہ سے جیون جیوری ہے اس لئے ہر سمبھو پریاس جیون کو بچانا ہونا چاہیے یہ ساتھیوں خبر تھی جو راجستان سے اپ ڈیٹ ہے اور اس اپ ڈیٹس کو دیکھتی بھی سبھی لوگ سترک رہے اور سوست رہے اور سوشل ڈیسٹنسنگ کا پالن کرے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیکسین لگوانے کو پریریت کرے تاکہ اس ڈیلٹا نامت بیماری سے پونڈ روپ سے نپٹا جا سکے اس سے جیتا جا سکے اور ساتھیوں آپ کی منگل سب کامنا کے ساتھ جہن زیادہ